اس کے سخن میں اسلام علیکم زیادہ نہانے سے فالچ نہیں ہوتا پشاب روکنے سے لقوہ کا خطرہ ہو سکتا ہے پانی تین سانس میں پینے سے پھمپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا روٹی چبا کر نہیں کھاؤگے تو کمر میں درد ہو جائے گا کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یاداشت کمزور ہو جاتی صبح کو اور جمعے کو ناخن کاٹنے سے گھر میں نہوست نہیں پھیلتی صبح کو گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے راکھ کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں انار کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے سانس کی بیماری ہو جاتی ہے چلتے پھرتے کھانا کھانے سے جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے بیٹھ کر ٹانگیں ہلانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے ٹھڑنا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں نیم گرم پانی پینے سے کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا گلاب کا پھول سونگنے سے سکون کی نیند آتی ہے کم میرٹ مثالے کھانے سے کبھی میدہ خراب نہیں ہوگا دودھ کے ساتھ ہلڈی پینے سے کبھی کینسر نہیں ہوگا حمل کے دوران چودھویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی ہو جاتی ہے شام کو کبھی بھی علو مت کھو بواسیر ہو جائے گی رات کے وقت چہرہ دھونے سے اچھے خواب آتے ہیں میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر جھڑیاں آ جاتی ہیں مالتے کا چھلکہ چبانے سے حازمہ ٹھیک رہتا ہے جو لوگ رات کے وقت چائے پیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے کچھا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے گیلے کپڑے پہنے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے ہری مرچ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے کپلا کی طرف پاؤں کر کے سونے سے بڑھا پا جلد آتا ہے کھانا کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کرو آپ آرام محسوس کرو گے صبح نہار مو کوئی بھی خوشبو والی چیز سوم لیا کرو جوانی دیر تک قائم رہے گی ٹائلٹ میں تھوکنے سے چہرے پر جھڑیاں نکل آتی ہیں فالج اور لقوہ میں میٹھا نہ کھائیں نظر کی کمزون میں بناس پتی گھیر نہ کھائیں ہائی بلڈ پریشر میں نمک زیادہ استعمال نہ کریں اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان پورا دن آپ کے بارے میں سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کریں انسان کی خوشی صرف نو دن تک رہتی ہے چاہے جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ناراض لوگوں کے دماغ زیادہ منفرد خیالات پیدا کرتے ہیں گھوڑے جیسی طاقت دینے والے سردیوں کی غزائیں دیسی مرگی کی یفنی اور مرگی کا سوپ پینا ابلے ہوئے شتر مرگ کے انڈے کھانا ابلے ہوئے چنے دال والے چاول کھانا گرم دودھ میں کچھا انڈا دال کے کھانا بکری کے دودھ کے ساتھ شہد کا چمچ گرم دودھ میں انڈا ڈال کے کھانا چھوٹا گوشت کھانا تلی ہوئی مچھلی کھانا انچی اڑی کے جوتے پہننے والی خواتین اکثر اوقات بدحسمی سردرد دانتوں کی بیماری اور بے خوابی کا شکار رہتی ہیں گھٹنوں کے بال زیادہ تر بیٹھے رہنے یا کام کرنے سے گھٹنے نکارہ ہو جاتے ہیں نیم گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے اگر بیوی غصے میں ہو تو اس کو چمبیلی کا پھول سنگھاؤ بیوی ناراض ہو تو رات کو نمکین چیز کھلاو باز منت اور خواتین کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور وہ مختلف قسم کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا اس کے لئے اکیس بادام کی گریاں روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور چھیل کر نہار موچ چبھا لیں کیا آپ جانتے ہیں دوبئی کے شہر کو سونے کی کام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دوبئی میں دس سے زیادہ ایسی دکانے ہیں جہاں پر سونہ دس ٹن سے بھی زیادہ پڑا رہتا ہے حمل کا بار بار گرنا جامن کی گھٹلی کا صفوف بنا لیں ایک روزانہ ایک چمچ رات کو دودھ سے لے لیں ایک چمچ ساگودانہ گرم دودھ میں ڈال کر ڈھام دیں پندرہ منٹ بار چمچ سے ہلا کر پی لیں کسی قسم کا بخار اثر نہیں کرے گا رومن عورتیں اپنے چہرے پر پھٹکڑی کی مالش کیا کرتی تھی پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلیں آتی ہیں آسمانی بجنی کی کڑت زلزلے کا جھٹکا اور بڑھاپے کی بے بسی صرف یہ تین باتیں کسی بھی بندے کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہیں پیاس کی خوشبو سنگنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں چلنے سے کبر خجور کھا لیا کرو بیمار نہیں ہوگے کن حالتوں میں نماز توڑنا جائز ہے کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانے کے لیے نماز توڑ دینا جائز ہے کسی کا آگ میں جل جانے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے کسی اندھے کا کوئے میں گر جڑنے کا خنتشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے تمام صورتوں میں نمازی پر واجب ہے کہ نماز توڑ دے نماز پڑھ رہے ہو ریل گاڑی چھوٹ گئی اور سامان ریل گاڑی میں ہے گاڑی چھوٹ جانے سے نقصان ہو جائے گا تو نماز توڑ کر ریل گاڑی پر سوار ہو جانا جائز ہے نماز کے دوران اگر کوئی نمازی چوری کر رہا ہو یار نماز کے دوران اگر کوئی نمازی سے چوری کر رہا ہو موبائل یا پیسے چوری کر رہا ہو تو ایسی کسی صورت میں نماز توڑنا جائز ہے نفل نماز میں ہو اور ماں باپ بکا رہے ہیں تو ان کو آپ کی نماز کے بارے میں علم نہ ہو تو نماز توڑ دی جائے اور جواب دیں بعد میں اس نماز کی قضاء پڑھی جائے